نمسکار دوستو سپنوں کا مطلب ان ہندی ڈاٹ کام کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیدی آپ نے سویم کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کیا پروہا ہوگا اور اس کو اپنا آپ کی جیبن کو کس طریقے سے پروہاپت کرے گا حالانکہ دوستو جیدی وینا کسی اسپیسل گیلڈٹ کے انسانوں کی بات کریں کہ وہ ہوا میں اڑ پائیں تو یہ سنبھاؤ نہیں ہے اور انسانوں کے پاس ایسے پنک تو بالکو بھی نہیں جیسے وہ ہوا میں اڑ سکے ہیں پکچیوں کے پاس یہ طاقت ہے لیکن انسان نے اپنی ٹیکنولوجی کے مدد سے ایسا ایسا گیجٹ بنائی ہیں جن کے دورہ وہ آسمان میں اڑ سکتا ہے پھر بھی آپ نے سپنے میں کسی بھی طریقے سے چاہے وہ کرس کے طریقے سے چاہے وہ سپرمین یا سکتیمان کے طریقے سے چاہے جونیر جی کے طریقے سے کسی بھی سپرہیری کا طریقے سے یا آپ نے سپنے میں ہوا میں اڑتے دیکھا ہے تو پھر سپنے ویجیان کے انسان اسے ایک اچھا سپنے نہیں مانا گیا ہے جو کہ اس بات کو اور سنکیت کرتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ گمبھیر درگھٹنا میں پھس سکتے ہیں یا گمبھیر درگھٹنا کے سکار ہو سکتے ہیں اب اس میں آپ کی کوئی ہانی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں تو نہیں کہا گیا ہے لیکن ہاں اس درگھٹنا میں انوالب تو آپ جرور ہوں گے ہو سکتے ہیں آپ اس سے یہ ہوں بچ کے لئے کل جائیں اور آپ کا بال بھی مانکا نہ ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن درگھٹنا میں آپ انوالب ہوں گے اس کے سکار آپ ہوں گے ایسا سے اپنے ویجیان کہتا ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے تو امید دیگئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے اور جانکاری ہوگی آپ چینل کو سسکرائب کریں ویل کا ایکن جرور دبائیں جو کہ آپ کو سسکرائب بٹن کے بعد اسے مل جائے گا یہ یہ ویڈو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریے سوچل میڈیا پر سیئر کریے اور کمنٹ کریے ساتھ اس طرح کے سپنوں کا دستار سے جاننے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ سپنوں کا مطلب ان ہندی ڈاٹ کام پر جا کر ہمارے آرٹیکلز کو بھی پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا لینک ویڈیو کے نیچے ڈسکرائب پر آپ کو مل جائے گا آپ کا بہت بہت دھنیوات کہ اس ویڈو کو آپ نے آخری تک دیکھا